دوستو سارے گانپا میں آڈیشن دینے آیا یہ کنٹیشن جس کی آپ اس وقت پکچر دیکھ رہے ہیں ان کا نام تھپتین ہے آپ کو بتا دیں کہ تھپتین کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں 1995 میں ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا جس میں انہیں دونوں ہاتھ کھو دیئے تھے اور ساتھ ساتھ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب تھپتین سارے گانپا سٹیج پر آڈیشن دینے آتے ہیں شو کے تینوں ججز کو انہیں دیکھ کر بہر دکھ ہوتا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ تھپتین سٹیج پر آ کر ججز کو ایک ایسی بات کہہ دیتے ہیں جسے سن کر ہر کوئی زور زور سے ہسنے لگ پڑتا ہے جی ہاں دوستو آپ بلکہ صحیح سن رہے ہیں آخر ایسی کون سی بات تھپتین سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ شو کے تینوں ججز کے ساتھ ساتھ ہر کوئی ہسنے لگ پڑتا ہے پوری خر بتائیں گے ہم آپ کو اس ویڈیو میں چینل پر اگر آپ نے سب سے پہلے جلد سے ہمارے چینل ٹروپ بولیوڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تو چلی دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تھپتین آخر ایسی کون سی بات ججز کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ ہر کوئی ہسنے لگ پڑتا ہے دراصل دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ تھپتین ارناچل پردیش کے رہنے والے ہیں اور ان کی عمر اٹھائی سال ہے تھپتین اپنا آڈیشن جب کوئی بات بگڑ جائے جب کوئی مشکل پڑ جائے گانے سے دیتے ہیں اور ان کی سنگنگ کو سن کر شو کے تینوں ججز کے ساتھ ساتھ ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں شو کے تینوں ججز ان کی سنگنگ کو سن کر انہیں سٹینڈنگ اوویشن دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ سارے گانپا کا آڈیشن دینے آئے تھپتین شو کے تینوں ججز سے کہتے ہیں کہ سر میں ہر کوئی کام کر سکتا ہوں جیسے کل چلانا کھیتوں کا کام کرنا اور بینڈ منٹر کھیلنا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایروپلین نہیں چلا سکتا کیونکہ میں آرٹس کا سٹوڈنٹ ہوں سائنس کا سٹوڈنٹ نہیں اسی بات کو سن کر شو کے تینوں ججز کے ساتھ ساتھ ہر کوئی ہسنے لگ پڑتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سبت تین سارے گانپا میں اپنی جگہ بنا پائیں گے یا نہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اور سارے گانپا سے جوڑی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل ٹرو بولی وڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پرس کرے بلیکن کو